سلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں اور راشد لطیف کے گھر میں موجود ہوں جی ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں اور مجھے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چائے تو خیر بہت اچھی ملتی ہوں یہ چائے بہت اچھی ہوتی ہے راشد یہ گھر اور پکوڑوں کا میں نے کہا تھا کوئی کوئی بارش ہے واحد تو کوئی پکوڑش پکوڑوں کا احتمام کریں لیکن یہ کچھ تھوڑے سے آج کچھ کام بہت ہے ان کے بعد ہم فارے ہیں آج کے لیے فرق بڑھا ہے نا آج کا کنٹراسٹ ہو گئے تو یہ کام کر کر کے تھک گئے ہیں اور کام انہوں نے آج کیا ہے کہ یہ صبح سے لیٹے ہوئے ہیں نا اچھا اینویز یا اچھا اپنا راشد میاں پہلے تو کچھ جو آج کل ہو رہا ہے اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بھی تھوڑا سے تذبذب کا شکار ہے پوچھ رہا ہے کلینک کلینک سے ہی چل رہا ہے ہاں بلکل ٹھیک چل رہا ہے مریض دیکھ کے آ رہا ہوں کافی سارے مریض دیکھ کے آ رہا ہوں کو اور مسئلہ آپ کو جا وہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے کہ اس بات کے پھیک دی اپنے مارکٹ میں نہیں بتانے لگو نا پہلے ایک خبر آتی ہے کہ جی گرین مل گئے اور حمیز حیسن راجز جا وہ continue کریں گے till the general elections اور اپنا ان کو کہا گیا کہ اب اپنی policies جو ہیں ان کو اب سیدھا رکھیں پھر ان کی ایک اور خبر آتی ہے کہ جی وہ یہ ہمیں مار رہے ہیں رمیل صاحب ایسی کوئی بات نہیں اور یہ is on his way out میں دو بتائیں یا یہ source اندر کے source ہے لیکن unfortunately یہ confusion create کی جاری ہے اور جس کا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اچھا impact ہو گا پاکستان کی cricket پہ ایک جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو اس پہ آپ ذرا بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں ابھی تو ہیں وہ اور کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں ابھی کوئی کام آیا ہے بھی نہیں نا ابھی تو آہ ٹیم بن رہی ہے چھپیس چھپیس تیس کر کے لڑکے اناؤنٹ ہو رہے ہیں ابھی چھپیس باقی ہیں تو کوئی ایسا کام ہے نہیں کہ بہت بڑا decision دیا جائے اصل شفیق سونا ایس آٹھ کے قابل بھی نہیں رہا اصل شفیق ہے روحیل ندیر ہے روحیل ندیر ہے جب تک شکیل ان کے پر چھاپ ہے تو روحیل ندیر ہے جو مر ہی کر لے وہ نہیں کیا چکے گا ہر اس روحیل ہے ہم ان کو ہونے چاہیے تھا یہ کنڈیشنگ کیا پینا تو ٹین ٹھوڑی آ رہا ہوں تو ریسپیکٹ دین نہیں چاہیے بلانا چاہیے اگر وہ condition اچھی ہے ان کی تو ریکنڈیشن کریں یہ لوگ دیکھیں وہ unfortunately anyways اچھا اب یہ ہو گیا ایک دوسری بات یہ آیا ہے بھائی جان کے انگلنڈ نے کیا ہے کنڈیشن o جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ نے کنفرن کیا دو ہزار شے کے بعد پہلی مدو آ رہے ہیں وہ جو ساتھ ٹی ٹوینٹی نیشنلز ہیں وہ ہم نے کہیں فٹ کرنے ہیں اور ساتھ ہی نیوزلینڈ نے آفر کر دیا کہ بنگلہ دشل بھی ٹورن نیوزلینڈ جس اہیڈ آف دائی سی ویلڈی ٹوینٹی کے پاکستان تیسری ٹیم بن جا اور ایک ٹرائنگلر سی ہو جائے تو جو سوچ رہے تھے نیوزلینڈ آفر کی ہاں ان نیوزلینڈ تو جو رمیز سوچ رہے تھے کہ ادھر ہو وہ ادھر ہونے جا رہا ہے ابھی پاکستان نے ہاں نہیں کی کیونکہ وہی انگلینڈ والی سیریز کو بھی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوم جو ہماری کمیٹمنٹ ہے لیکن ایک اندر سے خبر مجھے انگلینڈ سے اندر سے خبر آئی گی آپ کو پتہ میرے ایسی بی بھی بہت اچھ عظیم انسان تھے پر اینیوز جو بات ہو رہی ہے وہ ایسی بی اس سے اندر کی خبر یہ ہے کہ می بھی فل ٹیم نہ ہے پاکستان انگلینڈ کی ہم تو یہ اب تھوڑا سا میں کام کرنا ہوگا کہ انگلینڈ فل ٹیم آیا اسٹریلیا فل ٹیم آئی ہم سو اب پاکستان اب اب ملہا یہ فورن فورن ٹیمز کے پاس اب کوئی ایکسکیوز ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ڈیٹ کیا ہے وہ کیا آنے کی انہوں نے آنا ہے جی سبٹیمبر میں آنا ہے انہوں نے سبٹیمبر ورلڈ کپ سے پہلے آنا چاہیے ورلڈ کپ پہ تیاری بھی ہو جائے گی ان کی اور ہماری بھی تیاری ہو جائے گی ٹیم اچھی اگر آئے گی تو زیادہ بہتر ہو اور انگلینڈ کی وائٹ بول ٹیم تو بیسٹ ٹیم نا اس نہ دیکھیں ایک بان آف دی بیسٹ ٹیم تو وہ آنا چاہیے میرے حیال میں تو باقی کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے اچھا ہاں آپ کلیئر کونرز کا ساتھ کھیلے ہوئے ہیں تو یہ واحد ہوتی تھی فیمیل یا دو تھی نہیں اکیلے ہوتی تھی اور اچھا کپیٹ کرتی تھی ہے ایتے اچھی بولنگ کرتی تھی اچھی بولنگ وائٹ شائد تھی پراپر بہت تنگ شنگ پورا کرتی تھی اور بہت اچھی پلیئر تھی یہ بڑی مشہور ہاں ہاں اور آپ کو دکھاؤں گا لیشن کے کبھی دکھائیے بڑے بڑے کیلے ہیں آپ کے ساتھ ایک بڑے 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 ساتھ تھے تھی انگلینڈ کرکٹ میں بھی مجھے اب لگ رہا ہے ہم کہ جو 2015 میں انہوں نے decide کیا تھا نا کہ white ball ہم ایون مورگن کی philosophy ہم اور پھر انہوں نے کہا تھا ہوں اس کو لے کے چلیں گے ٹرائیور ڈیلیس اور یہ سارے جب آئے تھے ہم لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ ٹیسٹ ٹیسٹ میسز کے لیے بھی انہوں نے کافی ندامت محسوس کی ہے ہم اور وہ ہو گئے ہیں serious اچھا جہاں تک head coach ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا گری کرستن دیکھیں چلیں اب وہ نہیں بند پائے اور آپ کے دوست بن گئے ہیں ان کے head coach ہم لیکن at the end of the day دیکھیں نا وہاں پہ ابھی وہ ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ آ گئے ہیں راگ کی ہیں ان کے ایم ڈی آہ Claire تو ابھی تھوٹی دیر رہیں گے اور چلی جائیں گے پہ ٹوم ہیریسن کا جانا ہم اس کا مطلب ہے آپ convention سے ہٹ رہے ہیں آپ سات سال انہوں نے head کیا انہوں نے ویلز cricket board کو ہم تو ان کے جانے کا مطلب ہے کہ time has come کہ اب انہوں نے اپنی کوئی بہت ٹائم انہوں نے سارو کیا سات سال بہت بہت ہوتے ہیں یا پھر سات دن کا نہیں پتا ہوتا وہ سات سال انہوں نے کیا اور چینج گیا ہوگا ڈاک گیم اب انہوں نے چینج کر دی پہلے وہ پانچ دن میں ہارتے تھے اب تین دن میں ہار جاتے ہیں یہ فرق آیا ہے اور شاید اور تیز کھلنے کی کوششی کریں گے بینڈ سٹوک آگئے ہیں نہیں ساتھ برینن مکالل اگر لے کے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی ٹیس کرکٹ میں ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کریں دور تیز کھیلیں گے لیکن یہ کہ ان کے پاس ٹیسٹ میچ کے بیٹسمنٹ کم رہے گئے نوٹ کیا جائے تو کم رہے گئے ان کے پاس اسٹرگل تو کر رہے ہیں آہ ورلڈ وائیڈ بھی کافی اسٹرگل کر رہے ہیں کچھ تیم کر رہی ہیں اچھے بیٹسمنٹ موسٹلی ٹی ٹوئنٹی ون ڈے کے پلائے ہیں لیکن اب چینج ہوگی گیم موسٹلی ہے جب آپ آرام سے کھیلتے ہیں ہم بولتے ہیں کیوں اور آپ سے کھیلتے ہیں تیز کھیلتے ہیں بولتا ہوں دو اور ٹی ٹوئنٹی کا پلائے ہیں تو اب دیکھو اب یہ یہ آج اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ گیم چینج پھر ایک فلسفہ یہ آیا ہے کہ جی انگلینڈ شاید آپ برینڈن مکلم اور بن سٹوکز کو کمبینیشن بنا کے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ وائیڈ بال کی ہائیپر کمپنسیشن کرنے کی کوشش کرے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ پلائے رنز کریں اور بڑے رنز کریں جیسا بھی آپ نے کہا پہلے بائیڈ دن میں ہارتے تھے آپ تین دن میں ہارتے ہیں تو یہ ٹی آپ ٹرنٹ اراؤنڈ لیکن اگر میں آپ کو ذرا ویسنڈیز کی ٹیم کی طرف لے کے چلتا ہوں نائنٹین سیونٹیز ان نائنٹین ایٹیز ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے مجھے کہ جی وہ تو کرکٹ چینج ہو گئی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں جیبو گریب ہوتے تھے اب مجھے بتائیں کہ جو ہے ساڑھے تین سو کا ٹارگٹ ڈھائی سیشن میں چیز کرکٹ دو سو چوبیس کرکے سائٹ پر کر دیتے تھے اب وہ بھی تو کرکٹ تھی نا وہ بھی تو بدماشی سے کھیلتے تھے نا وہ بھی تو پانچ پانچ ساڑھے پانچ 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 رنز پر آور رنز کرتے تھے اس کے بعد آجیں اب آپ کے ٹائم کی اسٹریلیا ان کا آپ دیکھ لیں ٹری پانچ سکس نائن فور فور ڈا ہاف اور پہلے کھیل کے ساڑھے پانچ سو کر کے ٹیسٹ میں سائٹ پر کر دیتے تھے تو وہ کونسی کچھ سلو کرکٹ کھیل رہے تھے کرکٹ تو تب بھی انہوں نے چینج کیا انہوں نے تب بھی ٹکنیک میتھڈ دیکھیں جی گارڈن کرنیش تھا جی روائی فریدرکس تھا سے ڈازی ہینس تھا ویف رچرز تھا کلایو لویڈ تھا بیچ میں نظر پر ٹو رکھے ہو تو جنہوں نے لری گومز الون کنالی چرانو اور وہ فواد باکس آلانکہ فواد باکس جیسے پلیر ہی کوئی نہیں تو اس کے باری نہیں آئی تو کیا کہتے ہیں کچھ نہیں جب ایسٹ انڈیز کی ٹیم تھی تو کوئر کوئی ٹیم تھی نہیں ان کے سامنے نہیں اسٹریلیا بڑی تکری ٹیم تھی پاکستان بڑی تکریلی تھی پاکستان تکریلی تھی چل کیا ہوگیا ہے مزہ ماجد اسے میں ہزائے گئے یہ گئےλά کے بڑیتے ہیں کہ کرنے میں ہے آپ کو گریت چپل کو بہت ظالم لوگ تھے یہ لوگ یا تو اس کے بعد اسوالیہ آئی آپ جو مارد مانے کی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے سب کو لڑا ہے ہاں دولا دیا تو ہر ایرہ میں ایک ٹیم ہوتی تھی وہ انڈیا کا بھی دور آیا ایک تھوڑا مارا بھی دور آیا مارا جو دور تھا ویسٹ انڈیز کے بات کرتا ہے ہاں وہ انپرڈکٹی بیٹی فائیو سے لے کے نائنٹی فائیو تھا ہاں یہاں پہ پاکستان نے اس سے پہلے ایسٹ انڈیز کا ہے پندرہ سال کا اس کے بعد انڈیا کا ہے تو ہر ایک ٹیم تھوڑے تھوڑے سے پانچ آٹھ دس سال تک ٹومنیٹ کیا ہوں یہ کہ نہیں نہیں لیکن اگر آپ دیکھو میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ ڈیپ انٹو کوچنگ انٹرکیٹ او ٹھیک ہے کہ ایک نیچرل ٹیلنٹ فلیر اور ایک نیچرل سل بلیف تو ہوتا ہے وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک آدھی ٹیم ہوتی ہے جو بہت آگئے ہوتی لیکن یہ اب آپ نے بس کیس سٹیڈیز ہے اور ان کیس سٹیڈیز بھی جو یہ ڈیویلپ کرکٹ بورڈ ہے یہ پی ایس ڈی کی کلاس نہیں ہو رہی یہ سپورٹ کا شروع ہو رہا ہے یار میں پڑی لکھی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیس سٹیڈیز کو یہ ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر سکتے یہ سٹیڈی کیوں نہیں یہ گارڈن گرنیچ کو سٹیڈی کیوں نہیں کرتے اچھا ویف سٹیڈی نہیں ہو سکتا مان لیا اس رہے مان لیا میں نے شیئن وان شاید لیک بریگ میں سٹیڈیو نہ ہو کتنا مشکل ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے اتنا کام ہم کر کے آتا ہے اس کے بعد کمپیر کس کو کر رہے ہیں ویف ریچرڈ اور اور اگر ویف ریچرڈ نہیں ہوتا تھا دنیا کا کنگ کون ہوتا ہے گارڈ گرنیچ آپ کو یہ ہلت کرتے ہیں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کیس سٹیڈیز کیوں نہیں یہ کرتے پڑے یہ اس کو دیکھیں سائنٹیفکلی دیکھیں وہ کیسے کھیلتے تھے کیا ٹائمنگز تھی کتنے ملسیکن میں بال لیتے تھے mental approach کیا تھی کیسے وہ runs اتنے کر جاتے تھے کیا confidence تھا لیا اوٹ کیا تھا ان کا کام کی بات کر لو کچھ اچھا آپ کر لیں کام کی بات ریپیٹ 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 یہ ریپیٹ ہے لیا اوٹ ہو یہ سب ریپیٹ ہے نا میں نے کب لیا اوٹ کی بات کی مند آؤٹ لے کی بات کی اس کو آپ نے لیا اوٹ کر دیئے چلو نہیں بہت کر رہے ہیں نا دیکھیں ابھی نئی generation نہیں سمجھتے کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں اور آپ ما شایل رہے سے پچپن سال کے ہو جائیں نہیں میں باون سائل ہوں باون سائل ہوں اب یہ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی بات کر رہے ہیں ایٹیوان ایٹی دو کی بات کر رہے ہیں نہیں لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا سر میں وہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے دیکھنا ہے میں generation کی نہیں بات کر رہا ہمیں کمپاریزن نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہمیں اگر آپ کے پاس ایک successful model ہے نہیں کر دکھتے تو یار آپ کو میں کیسے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس بائیو میکینکس ہے آپ کے پاس نیٹریشنس ہے آپ کے پاس سیکالوجس ہے آپ بھی نہیں سمجھ سکتے آپ بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ فیل چینج کوئی گیم چینج ہو گیا گرینیز کی جو فیل ملتی تھی آپ کا رکھ رکھے گا کوئی فیلنگ نہیں نہیں رکھے اتنی لمبی بات کر رہا تھوڑا سا پوچھ لیا کر رہا ہے اچھا جیلے صرف آریز نہیں رکھتے ہیں چونکے کھا رہے ہوتے تو فیلڈر اوپر ہی ہوتے تھے ہاں اب تو ایک چونکو سا پوائنٹ پیچھے مار لے ہوا آپ نے کرتان ڈر جاتے ہیں یہ فرق آ رہا ہے پچانس سال پرانی بات کر رہا ہے تو یہ بچے کیا تھے سیکھیں گے تو پھر انگلینڈ کرکٹ بہتر کیسے ہوگی تو ضرور یہ تھی کہنا ہم مہراتے ہی جا کے ان کو اور پاکستان کی پاکستان کی فائیو ڈے کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی نہیں تھے یہ ہوگی شامسو کو کیسے رکھے گی کیا ٹیسٹ ٹھیکٹ نہیں ہے اب یہ لے کے آتے ٹیسٹ ٹھیکٹ بہت ہے کہ مشکل ہو گیا ہے ٹیسٹ ٹھیکٹ آپ آہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کھولیڈی نظر نہیں ہے آتی اب وائٹ بول میں آگا ہے بزنس ہو گیا یہ ہے یہ اس میں آتا ہے نہیں یہ خود میں اس دن کو دس افر ٹوکا ہے بولا بھی ہے جب یہ پی ٹی وی کے کونٹرک کرنا جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ٹی ٹی وی ونڈے پکڑتے سائن کر لو چار ارب پیسیس کروڑ پی سی بی کو دے کے آگا ہے پھر دو دو پی ایس ایل کے وہ بات کر رہے ہیں یہ ٹیسٹ ٹھیکٹ کی آپ دو نا ٹیسٹ ٹھیکٹ کی سیریز کو ٹیسٹ ٹھیکٹ میں سمونسور ہی نہیں آتا کیا ہے دیکھیں نا آپ کو آپ بولو کہ نہیں ہم تو یہ چار ارب نہیں دفعا تو سارے ٹیسٹ دکھاتے ہیں پیسے کسی یہ بھوگڑ میں میچ دکھاتے ہیں اور اوپس سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ چھتے دیکھاتے تھے ہم اب فائرے ہیں نہیں نہیں آپ امپلائی پی سی پی ٹی وی کے ہیں ماشاءاللہ میں بارہ سال کام کیا بارہ سال اور کام کریں سارے ساتھ سارے ساتھ سال انشاءاللہ آپ اور کام کریں گے لیکن آہ کتنا ایک فرق آ گیا کہ آپ باتیں آپ کمرے میں دوسری کرتے ہو کمرے سے باہر نکل کے ٹیسٹر کی بات دے رہے ہو جب سائن کی بات آتی ہے رمیز راجہ صاحب سے ٹیسٹ رکٹ سائن کرتا ہوں نا دکھاتا ہوں نا کتنے پیسے دیتے ہو تو پیکیج میں آتا ہوں کتنے میں میں تو بتا دی آپ ٹین پرسنٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل ویلیو کانٹریک ٹیسٹ میچ کا تو کیا کریں آپ دنیا ہے آپ لوگ ٹھیک کرو گے میں تو یہ بروڈکاسٹر نے گیم خراب کی ہے آپ کے یہ آئی سی ایل جو آئی تھی یا آئی پی ایل آئی یا پی ایس ایل آئی بروڈکاسٹر کے لیے آئی ہے نا آئی پی ایس پیسہ پھیک رہا نچاؤ سب کو تو ناچ رہے سارے ٹیسٹ کرکٹ بچا رہے اب بات کر لو ٹیسٹ کرکٹ کی یہ کر رہے آکے انگلینڈ کرکٹ کو بچانا چلا ہے میرا باکشا لوگ پیسے ہیں نہیں ان کے پاس دینے کے لیے انگلینڈ ہی باس کو ہیں نہیں خرید تو ہی ہے ایسی چیز کے لابہ کوئی بتا ہوں میں تو لینا چاہ رہا تھا ٹکٹ اگلینڈ رائٹس میں باہر ہو جاؤں اب میں اس کی نہیں لے سکتا جو میرے بعد آئے ہیں وہ لیں گے اچھا اب آگے چلو ٹنڈ ہو جائیں گے کون وہ آگے ہاں ٹھیک ہے چلی یار بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جی پکوڑے آگے ہیں میں جا رہا ہوں